ہمیں نبی محربہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ طریقہ کار فرض رکتوں اور سنت رکتوں کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رکتیں اگر چار کی تعداد میں تھی تو پہلی دو رکتوں میں قیام کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کوئی قرآن کی آیات یا صورتیں تلابت کرتے تھے صرف پہلی دو رکتوں میں لیکن آخری دو رکتوں میں صرف سورہ فاتحہ تلاوت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے لیکن اس کے بالکل برخلاف جو سنت رکتیں ہیں چاہے وہ معقدہ ہیں چاہے وہ غیر معقدہ ہیں ان کو فرض چار رکتوں سے فرض ایک علیہ دا طریقے سے چاروں رکتوں کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی قرآن کی آیات یا صورتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو گویا اگر میں سمری کر دوں تو فرض رکتوں کی صرف پہلی دو ابتدائی رکتوں میں سورت پڑھی جاتی ہے اور آخری دو رکتوں میں سورہ فاتحہ صرف پڑھی جاتی ہے اور سورت نہیں پڑھی جاتی لیکن سنت رکتوں کے اندر چاروں رکتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی یا قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے